موسیقی کہ آپ کو میں ہلو کہوں یا سلام کروں شلوم ایوریون میں تو مسلمان ہوں میں تو سلام کہوں گا اسلام علیہ ورحمہ تو عربی میں آپ نے کہا ہے جی تو میں ایک مندرہ چہرہ دکھا دوں کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے میں نے بند کیا ہوا ہے چہرہ دکھا دی جی اس میں ایسا ہے کہ میرا نام ڈیویڈ ایریل ہے ٹھیک ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں اور میں اپنا عربی نام چھوڑ کے انگلیش نام چوز کیا ہے تو لہٰذا میں انگلیش بھی کنٹینئو کروں گا اچھا آپ کا نام پہلے کیا تھا میرا پہلے نام تھا مولانا خلیل ورحمان رہیمی مولانا خلیل ورحمان رہیمی اچھا آپ نے یہودیت کیوں اختیار کیا میں نے آپ کو ابھی شروع میں بچا دیا ہے میں مسلم زائنسٹ ہوں زائنسٹ ایک پولیٹیکل سوچ ہے اور وہ ہر کسی کو پاکستان میں ٹین ملین زائنسٹ ہیں زائنسٹ کا مطلب زائنسٹ بننے کے لیے آپ کو بلکل بھی مذہب نہیں چھوڑنا پڑ تھا اچھا آپ بھی آپ کی کوئی خلافرزن ہے آپ لگا لے ماسک لگا لے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں اچھا بکرز آئی لاب یورسلم اچھا نہیں آپ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یورسلم اسرائیل میں ہے اچھا تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اسرائیل فلسطینوں پر کتنا ظلم کر رہا ہے نہیں وہ ایک مذہبی ایشو ہے وہ ان کا ایشو ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے میں پاکستانی ہوں تو مجھے اپنے پاکستان کے لیے چھوڑے یہ بتائیں کہ آپ کس کیلئے کام کر رہے ہیں کون سی ایجنٹے کیلئے کام کر رہے ہیں میں اپنی میری آرگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ اچھا یہ دیکھائیں زرہ کمرامن یہ ان کیلئے کام کر رہے ہو ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ میری آرگنیزیشن ہے اور یہ میری آرگنیزیشن ہے ورلڈ سٹار آف ڈیویڈ تو اسی کے تحت جو میں فرینڈشپ بیٹوین کنٹریز پر بات دی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا کلمہ سنا سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی کہ آپ کا پاسپورٹ جائے وہ پاکستانی بلاک کیوں کی ہے پاکستانی پاکستان گورنمنٹ کو معلوم ہے میں تو احتجاج اسی لئے کر رہا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک کیوں کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سات سال سے پاکستان اسرائیل فرینڈشپ پر کام کر رہا ہوں مجھے آج ستائیس دن ہو گئے ہیں میں اپنا احتجاج رکار کروا رہا ہوں اس چیز کا احتجاج میں توہر سر فصلہ کریں گے میں کھول کے آپ کو تاکہ پبلک کو نظر آجائے میرے صرف اور صرف تین مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمیٹ جو ہے نا وہ ریموک کی جائے ٹھیک ہے اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ٹین ملینز جو زائنسٹ ہیں اور تھارٹی ملین جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے ان کو اینرسی ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے یورسلم میں ان کو کیا بتاؤں وہ خود سمجدار ہیں کہ ایک مولانا اپنا نام چینج کر کے کیا نام ہے آپ کا پہلے آپ پر نام کیا تھا پہلے نام مولانا خلیل الرحمان جی دوستو آپ نے دیکھا کہ مولانا خلیل الرحمان ابھی دیویڈ ایریل بن گیا ہے اور یہ کہ یہود اللہ بھی کیلئے کام کر رہا ہے اور ابھی مجھ سے باگ گئے انٹریو کرتے کرتے ہیں اور انٹریو مجھے نہیں دینا چاہتا اور قیفت القلام بھی میرے اس کے ساتھ ہوئی ہے تو میں یہاں پر آپ سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بلکل ہمارا حق بنتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیے صرف شہیر سیالوی نے اس طرح کیا کہ ادھر جا کے اس کا وہ ٹین پر جو اسرائیل کا فلیگ لگا ہوا تھا اسے ختم کر دیا تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ اسرائیل ہم مانتے نہیں ہیں اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہود ہے تو اس لئے ہم یہود کے خلاف ہیں اور جتنے بھی یہ زائنسٹ ہے پاکستان میں اور اگر یہ اس طرح سٹرائک کرتے رہیں گے تو یہ مسلمانوں کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے اگر ہم اس طرح سب سے پہلے اگر ابھی سے ہم ایکشن لینا شروع نہ کریں تو یہ پھر ہمارے لئے آگے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے یہ دیکھو یہ ایک مسلمان تھا اور ڈیویڈ ایریل بن گیا ہے بکواس کر رہا ہے بہت یار مجھے بہت جالا غصہ آیا اور آپ بھی کمنٹ میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی بھی ہمارا اسلام آباد سے ویور ہو اور یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو پلیز آپ ایکشن لے لیں اس بندے کے خلافہ اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں خان رییکشن چینل کو سبسکرائب کریں والسلام